اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں پشاور کی مٹن سلیمانی گوشت تو اس کے لیے جو ہم نے چیزیں لے لی آپ نوٹ کر لیں میں نے تین بری سائز کی پیاز لے کے اس کو ہلکا سا سنیری کر لیا ہے اور کیونکہ وہ ویڈیو تھوڑی مس ہو گئی تو ہم نے نہیں اٹ کی اس میں پیاز آپ کے سامنے ہیں اس میں ہم دالیں گے ون ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ اور اس میں ساتھ ہی ہم دالیں گے ہری مرچیں جو بیس میں سے میں نے سلائس کر لی آنٹھ حدد میں نے لے لی تھی اس میں دالیں گے اور اس کو دو منٹ کے لیے بونیں گے اور فرنس اس کے ساتھ میں نے جو مٹن لیا تھا وہ میں نے بوائل کر لیا ہے اس کی یخنی الگ کر لی ہے اور ویسے بھی میں گوشت کو بوائل کر کے رکھتی ہوں پکانے میں بہت ہی زیادہ آسانی ہوتی ہے تو وقت کی بھی بچتے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے زیادہ گل جاتا ہے گوشت اور بہت مزے کا لگتا ہے اب ہم اس میں گوشت ڈالیں گے مٹن ڈالیں گے جو کہ ہم نے بوائل کر کے رکھا ہوا ہے اور یخنی ہم نے رکھتی ہے الگ ایک پیالے کے جتنی یخنی بچ گئی ہے اگر آپ کے پاس یخنی نہیں ہے تو اب نورمل پانی بھی تھوڑا سا دال سکتے ویسے تو اس میں پانی کی ضرورت ہے نہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے بونیں گے گوشت تو آل موسٹ گلا ہوا ہے تو اب ہم اس میں جو دالیں گے وہ ہیں سپائسز سپائسز میں جو ہم چیز لے رہے ہیں تو ہمارا جو ہومیڈ مسالہ ہے وہ ہم دو ٹیبل سپون اس میں دالیں گے ہومیڈ مسالہ ساتھ ہی ہم اس میں دالیں گے زیرا میں نے لے لیا ہے جو کہ میں نے بھون کے اس کو کوٹ لیا ہے فریش زیرا ہے ساتھ میں دالیں گے ون ٹی سپون ہم دالیں گے لال مرشی کا پورڈر اور تھوڑا سا نمک دالیں گے کیونکہ میں نے ادریکلیسن نمک گوشت میں دال دیا تھا ون ٹیبل سپون بلیک پیپر دالیں گے وہ بھی فریش میں نے ابھی کیا بھی کوٹ کے دالی ہے تو اس کا زیادہ اچھا فلیور ہوتا ہے میں نے گوشت کے ساتھ بوائل کرنے میں میں نے اس میں ادریکلیسن اور تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیا تھا اسی لئے میں نے ون ڈیبل سپون اس میں ادرا گلیسن اور ڈالا تھا اب یہ مسالہ کے اندر میں میں نے تھوڑا سا پانی جو یخنی کا پانی بچا تھا وہ ایٹ کر لیا ہے تھوڑی دیر کے لئے ہم اس کو بھونیں گے پانی خوشک ہو جائے گا اس میں ہم ایٹ کریں گے دہیں جو کہ میں نے ایک کٹوڑی لے لیا دہیں کی ایک پاپ سے تھوڑا سا کم ہے دہیں وہ میں نے ایٹ کر لیا ہے اب جب تک یہ دہیں کا پانی خوشک نہیں ہوتا اس کو بھونیں گے فرنس بیس منٹ میں یہ سالن تیار ہو جاتا ہے اگر آپ کا گوشت وائل ہے تو بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی اتنا ہی مزیکہ لگتا ہے آپ ضرور بنائیے گا ایک لیمبو کا رس میں نے اس میں دال دیا ہے اس کو تھوڑی دیر بس بھوننا ہے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے کہ پانی دال کے اس کو پکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں اب ہم دالیں گے میں نے ادرک کا پیس لے لیا تھا اس کو میں نے بارک سے چوپ کر لیا ہے سلائس میں مدد کر لیا ہے تو تھوڑی سی ادرک چوپ کر کے دالیں گے اور ساتھ ہی جو بڑی ہری مرچیں ہوتی ہیں اس کو میں بیس میں سے دو سلائس کر کے وہ ایٹ کروں گی بس اس کو بھوننا ہے صرف ایک منٹ کے لیے مکس کرنا ہے تاکہ ادرک اور مرچی کا فلیور اس میں آ جائے بس ہمارا یہ سالن ریڈی ہے بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے وقت کی بھی بچتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیکہ لگتا ہے اب ہم ریشاوٹ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا سلیمانی گوشت بن کے تیار ہو گیا ہے فرینڈس بہت مزیکہ بنتا ہے آپ ضرور بنائیے گا ہمارے طریقے سے اور ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ریسپیز کیسی لگتی ہیں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو لا حافظ تو ہمیں یاد کیجئے گا موسیقی موسیقی